بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فریڈز امید ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں ناظرین جو میرے نئے آنے والے دوست ہیں وہ دیکھیں اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کر دینا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہے کہ کیا ہم دیکھیں گے کیا دیکھیں گے وہ آگے چال کے آپ سے میں بات کرتا ہوں لیکن ایک جو ہے وہ میاں محمد بخش کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے ان کی پنجابی پویٹری ہے زیدہ دار وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے سے ہی اسمانہ اٹھے اڑ دے پنچھی دیکھتے سے ہی اسمانہ اٹھے اڑ دے پنچھی کی کی پے کر دے نائے کر دے رزق زخیرہ نائے پکھے مر دے نائے تو یہ رزق جو ہے زخیرہ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اور نائے یہ بھوکے مرتے ہیں یہ اس کا مفہوم ہے یہ مطلب ہے کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں پنجابی کو دیکھتے سے ہی اسمانہ اٹھے پنچھی کی کی پے کر دے نائے کر دے رزق زخیرہ نائے پکھے مر دے بندے ہی کر دے رزق زخیرہ تو بندے ہی پکھے مر دے ناظرین کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ ہم ہی ہیں جو رزق زخیرہ کرتے ہیں اب آپ کو تھوڑی سی ذہن میں چیز آگئی ہوگی کہ میں کدھر جانے لگا ہوں کون سی بات کرنے لگا ہوں کیا ہم دیکھیں گے جس طرح کہ کچھ دن پہلے دوستوں نے کہا کہ ہمارا ملک کب جائے گا یورپ کے برابر برابر تو ہے کچھ مسئلہ نہیں سونے کی جڑیہ ہے صرف آپ کو میں بتاؤں پانچ سات لوگوں کا ایک گرانہ ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کا کچھ ایک جو بچہ ہے وہ تھوڑا سا لائن سے آؤٹ ہو جائے یا ڈسٹرب کرے گھر والوں گے یا اس کی کچھ بری ارکات ہوں تو گھر کا امن امن رہتا ہے نہیں رہتا وہ سکون خراب ہو جاتا ہے صرف ایک بندے کی ایک اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانچ سات جو لوگ ہیں دوسرے گھر میں رہنے والے ان کا بھی سکون اس نے خراب کیا اور خود بھی غلط لائن پہ جا رہا ہے اکثر فیملیوں میں ہے چیز یہ آپ نے دیکھا ہوگا گر دونوں آمیں یہ تو پورا ملک خراب ہوا ہے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں جیسا کہ کئی ویڈیو میں بتایا ناظرین میرے ابھی ٹیکس نہ دوں تو جان نہیں چھوٹتی میں بھی ٹیکس پے کرتا ہوں میں ریجسٹر ہوں فائل کیا ہوا ہے میں نے یہ نہیں میں نے ہر بندہ جو کہ چھوٹا کرے موٹا کرے جس طرح کا بزنس کرے اس کنٹری میں وہ ٹیکس پے کر رہا ہے ٹیکس سے کنٹرییاں چلتی ہیں اگلے دن میرا شبرزہدی پاکستانی ایک وزیر ہے ان کا ایک کلپ سنا انہوں نے کہا کہ ہم خود نہیں بدلنا چاہتے میں نے بھی کافی زور لگایا ہم خود نہیں بدلنا چاہتے اشارہ ٹیکس نہ دینے والوں کی طرف تھا اور پھر زخیرہ کا یہ جو منگائی ہوگی ہے آپ بہت شورگ ہوگا سن رہے ہیں منگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے آپ سے چار ماہ پہلے اس کنٹری میں یا اس سے زیادہ ایک پاؤنڈ کا ایک لیٹر تھا ڈیزل اور میں نے ایک ویڈیو کی تھی دو تین ماہ پہلے ایک پاؤنڈ کی دو لیٹر دودھ وہ آپ کو یاد ہوگی میرے چینل پہ پڑھی ہے لیکن آج دودھ جو خریدہ ہے میں نے ایک پاؤنڈ فیفٹین پی ایک پاؤنڈ پندرہ پینی اس کا ریٹ بڑھ گیا پندرہ پینی کا مطلب تقریباً چالیس روپے دو لیٹر کے پیچھے بڑھ گیا ڈیزل تقریباً جو آج سے چار ماہ پہلے تھا ایک پاؤنڈ کا لیٹر آج وہ تقریباً تقریباً ون پاؤنڈ فیفٹی پی فورٹی نائن پی آج میں نے ڈلوایا ہے یعنی کہ فیفٹی پی ایک سو سے اوپر جو پیسے ہیں وہ چار پانچ ماہ میں ڈیزل کی قیمت بڑھ گی قیمتیں پوری دنیا میں بڑھی ہیں لیکن مافیا جو بیٹھا ہے ادھر کنٹرول کر رہا ہے پھر میرے ذہن میں بات جاتی ہے کہ صدقیں جاوہ گو رہے ہیں جنہاں آرشیاں سامنے راکھ دیتی ہے اور کئی کوالٹیز ہیں اس میں فار ایزل ایک چیز پڑھی ہے ایک پاؤنڈ کی بھی ہے ڈیرھ پاؤنڈ کی بھی ہے پاؤنے دو کی دو کی ڈائی کی تین کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے والی لینے لینا چاہتے ہیں یا فوڈ کر سکتے ہیں ادھر بری کا بھی وہی ریٹ ہے اندر چپائی ہوئے سامنے نہیں لہا رہے یا مسلمان تو اس کا تو مطلب بھی بہت بڑا ہے ہمارے دین میں جانوروں کے پرندوں کے ہر چیز کے حقوق ہیں جانوروں کے اوپر آپ جو بوجھ لاتے ہیں اونٹ پہ کے یا گوڑے پہ یا گدے پہ اس کا بھی ذکر ہے نا آپ مانیں گے نا اس کا ذکر ہے پرندوں کو دانہ ڈالنے کا ذکر ہے جب ان کے حقوق ہیں تو انسان کے کدھر گئی اللہ تعالیٰ حدیت دے انہیں یا ساری زندگی بندہ غلطیاں کرتا رہتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی تو خدا خوفی دل میں آ جاتی ہے بندہ سوچ لیتا ہے کہ بڑی غلطیاں کیجی تھوڑا سا اب واپس آ جاؤں اور یہ معافیہ اس باپس کبھی بھی نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حدیت دے تو اس حوالے سے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آج کی یہ ویڈیو اس طرح بنانے کی یہ لیڈل سٹور کی ہے جو دوست رہتے ہیں یوکے یا یورپ میں ان کو پتا ہے لیڈل ادھر ہے سٹور تو ناظرین پھر میں نے وہ میرے پرائم میریسٹر والا جاؤ انہوں نے دیا ہے نا بڑا پیکج اس طرح کے ہر ماہ بھی دے لیں پیکج تو کچھ بے نہیں ہوگا جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے اللہ حافظ